بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دعا کرتا ہوں میرے مسلمان بہن بھائی دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں خیر و افیت سے ہوں دعا کے لئے جب بھی ہاتھ اٹھائیں مجھے اپنی دعاوں میں ضروری یاد رکھا کریں آج آپ کے لئے جو ویڈیو بنا رہا ہوں اس کے دو ٹوپک ہیں ایک ٹوپک آج کل آپ یوٹیو پر بہت سن رہے ہوں گے دیکھ رہے ہوں گے پریوں کی حاضری کا اور دوسرا جو عملیات میں اصل چیز ہوتی ہے وہ حمزاد ہوتا ہے جو بہت بڑے عملین ہیں جو وہ لوگ جو اس چیز کو سمجھتے ہیں وہ حمزاد کے ثرو اس کو تسخیر کر کے اس کو اپنا ساتھی بنا کر ان سے کام لیتے ہیں دنیا کا ہر کام آپ لے سکتے ہیں حمزاد سے اس کے بعد بات میں کرتا ہوں سب سے پہلے بات کرتا ہوں جو آج کل آپ پریوں کی ویڈیو دیکھتے ہیں اس ویڈیو سے بہت سارے لوگوں کو بہت تکلیف ہوگی ہونی بھی چاہیے جو انہوں نے یہ جھوٹی دکان داری لگائی ہوئی ہے اس کے لیے سب سے پہلے جو بہت سارے لوگوں نے مجھ سے رابطہ کیا ان میں کچھ میری ایسی بہنیں بھی تھیں جنہوں نے اپنا زیور بیچ بیچ کے لوگوں کو دیا ان یوٹیوب چینلز والوں کو جو لوگوں کو یہ کہتے ہیں جی ہم پری حاضر آپ کو اس کی پری حاضری دے دیں گے آپ پر پری حاضر کروا دیں گے آپ کی غلام بنا دیں گے وہ آپ کے ہر جائز نجائز کام کرے گی عورتیں اور مرد کیا سمجھتے ہیں کہ ہم چند لاکھ رپیہ اس کو دے دیتے ہیں تو یہ پھر ہمیں وہ پرییں ہم پر حاضر کروا دیں گے اور پھر ہم ان پریوں سے دنیا کی ہر دولت مالوجائدات ہر چیز اپنے قدموں میں رکھ لیں گے لوگ پھر اپنا جو بھی تھوڑا بہت ان کے پاس ہوتا ہے اس کو ختم کر کے بیچ کر ان کو دیتے ہیں ویڈیو والے اپنی کمائی کے لیے ویڈیو بناتے ہیں جی صرف یہ ایک لفظ پڑھیں یہ پری حاضر ہو جائے گی آپ کا ہر جائز نجائز کام کرے گی اور توبہ نعوذ باللہ آپ کو اس کے ساتھ سیکس کرنا پڑے گا یہ شرط ہوگی پھر کچھ ایسے احمق لوگ بھی ہیں کہ جو کہتے ہیں یہ پری حاضر ہو جائے گی تو آپ اس کا یہ نام ہوگا اور تصویریں اتنی تنی گندی لگائی ہوتی ہیں ساتھ پریوں کی بنا کر یہ پری ہے اور اس کے کپڑے بھی پورے نہیں ہوتے یہ صرف ایک دکانداری ہے پری کی حاضری پہ خط محنت طلب کام ہے اور وہ کبھی کسی کے جائز نجائز کام میں نہیں آتی ایک چیز پلے باندھ لیں آپ کے اگر کسی پہ پری عاشق ہو جاتی ہے تو وہ خط بخط حاضر ہو جاتی ہے اس پہ لیکن وہ کسی جائز نجائز کام کے لیے نہیں ہوتی یہ بات اپنے پلے باندھ لیں اور ایک ایک دو دو منٹ کے وظیفوں سے اگر پرییں حاضری دینا شروع کر دیں تو پھر دنیا کا ہر کام نہ بن جائیں بہرحال جو آج آپ کو عمل بتاتنے لگا ہوں حمزاد کی تسخیر کے لیے وہ آیت کریمہ کا ہے جو آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہے لا الہ الا انت سبحانہ کا انی کنتم من الظالمین اپنے بہت بار اس کے بہت سارے وظائف وہ سارے عملیات دیکھے ہوں گے تو جو آج میں آپ کو طریقہ بتانے جا رہا ہوں وہ حمزاد کی تسخیر کا ہے آپ اس سے بیماری کی تشخیص کر سکتے کہ اس کے ساتھ کیا بیماری ہے کسی بندے کا معلوم پتا کر سکتے ہیں کسی گمشدہ انسان ہے اس کا پتا کر سکتے ہیں وہ کدھر ہے آپ بہت ساری ایسی چیزیں جو غیب کی ہوتی ہیں اس سے پوچھ سکتے ہیں جو آپ کے لیے غیب ہوتی ہیں لیکن بہت سارے انسانوں کے لیے غیب نہیں ہوتی لیکن آپ کے لیے غیب ہوتی ہیں جب میرے وہ بھائی بہن جو عملیات سیکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے ایک عمل ایسا ہے کہ اگر آپ اس میں کامیابی حاصل کر لیتے ہیں تو یقین کریں کہ آپ کا ہر کام ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ لیکن شرط کیا ہوتی ہے سب سے پہلی شرط ہوتی ہے اللہ کی رحمت پر یقین رکھنا اللہ کے کلام پر یقین رکھنا اللہ کی بتائی ہوئی جو لائن ہے اس کو کراس نہ کرنا اللہ کا کلام ہے اور آپ اس کو غلط کام کے لیے استعمال کریں تو پھر تو فائدہ ہی نہیں ہے نا نقصان ہی نقصان ہے تو جو میرے بھائی بہن ان چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ یہ بس ایسے ہی ہیں یوٹیوب سے دیکھا بنا لیں کتابیں پڑھیں اور بنانا شروع کر دیا میرا کل بھی کسی سے ایسے رابطہ ہوا بندے سے جی آپ میری رہنمائی کریں میں نقش بنا کے دوں گا جو حدیہ ہوگا آپ یہ چیزیں ایسی نہیں ہوتی جب تک کسی کی آپ پر پشت پہ ہاتھ نہ ہو اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو کسی استاد کو پکڑیں ایسے استاد کے جس کے پاس آپ بیٹھ سکیں ایسا استاد نہیں کہ جو صرف فون پہ آپ کے پیسے لیتا جائے اور آپ کو بتائے کچھ نہ یا محنت کریں تو وہ لوگ جو اس علم کو سیکھنا چاہتے ہیں یا نہیں بھی سیکھنا چاہتے ہیں لیکن اپنے لیے یا دوسرے لوگوں کے لیے مدد کرنا چاہتے ہیں نیک نیتی سے اس بندے کی کیا صفت کر سکتا ہوں جو اللہ کی راہ کے لیے کام کرے اس کی تو طریف کرتے کرتے میری زبان میرے الفاظ ختم ہو جائیں گے لیکن جو لوگ جیسے یپریوں کے طور پر جیسے جنہوں کو نقش لکھنے کا پتہ نہیں ہوتا یوٹیوب چینل بنائے ہوئے یا کتابوں سے صرف تصویر دے دی کہ یہ نقش بنا لیں یہ کام کے لیے کتابوں تو لکھا ہوتا ہے لیکن انہوں نے کوئی پریکٹس نہیں کی ہوتی کسی استاد سے شگردی نہیں کی ہوتی میں ان کے لیے پھر ایک ہی کہہ سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنا کرم فرمائے اپنا رحم فرمائے بہرحال جو میرے بھائی بہن چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں گھنٹی والا آئیکن ان کو پریس کر لیا کریں تاکہ جو بھی نئی ویڈیو ہے اس کا نوٹیفکیشن بل سکے اور جو بھی میری ویڈیو کی اجازت چاہیے روحانی طور پر کومرس بوکس میں اکیس مرتبہ دروشی پڑھ کے انشاءاللہ لکھ دیں ان کو روحانی طور پر اجازت ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ عمل کیسے کرنا ہے یہ ٹوٹل اکتالیس دن کا عمل ہے ٹوٹل اکتالیس دن کا عمل ہے آپ نے اس کو کسی بھی دن شروع کر سکتے ہیں لیکن رات بارہ بجے کے بعد یعنی کہ سوہ بارہ بجے کے بعد آپ شروع اس کو کر سکتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے پاک صاف حالت میں ہو جانا ہے کپڑے کے دو ٹکڑے لینے ہیں اتنے بڑے جو ایک آپ پہن سکیں جیسے دھوتی پہنی جاتی تھی اور ایک ٹکڑا جیسے آپ اوپر لے سکتے ہیں جیسے احرام کی حالت میں ہوتا ہے اگر کوئی لیڈیز کرنا چاہے گی تو وہ بھی اسی طرح لیکن وہ نیچے کوئی کپڑے اور بھی پہن سکتی ہیں اور آپ نے سب سے پہلے ایک یاد رکھیے گا کہ اس دوران اس عمل کے دوران آپ نے صرف روٹی اور دال کھا سکتے ہیں اس کے علاوہ کچھ نے روٹی اور دال کھانی ہے اکتالیس دن پورے ٹھیک ہے یعنی کہ چالیس دن کا عمل ہوگا تو ایک دن پہلے آپ یہ عمل شروع کریں گے پانچ وقت کی نماز ہوگی میوہ کوئی بھی کھا سکتے ہیں پان کھا سکتے ہیں میوہ کوئی بھی کسی بھی قسم کا کھا سکتے ہیں پکہ سگرٹ نہیں پی سکتے کوئی بھی ایسا کام جو شریع نہ ہو وہ نہیں کریں گے آپ ان دنوں میں اور سب سے پہلے صرف اس نیت سے کریں گے کہ میں لوگوں کی بھلے کے لیے کروں گا لوگوں کے علاج بتاؤں گا ان کا بیماری سن کر ہمزاد سے محلوم کر کے کہ اس کے ساتھ کیا مسئلہ پھر اسی سے بیماری کا پوچھ کے بتاؤں گا کوئی نجائز کام نہیں مثلا چوری نہیں کروانی اس سے وہ آپ کا نمک خار ہو جائے گا جیسے ایک نمک خار ہوتا ہے لیکن آپ نجائز کام نہیں کروائیں گے تو کرنا یہ کہ صبح بارہ بیٹھ جائیں تیل لے لیں سرسو کا اس کا دیا جلا لیں اور اپنی پشت پہ رکھ لیں بیک سائٹ پہ تھوڑا سا دور رکھ کے کیونکہ یہ رات کے ٹائم ہے تاکہ روشنی ہو سناٹا ہو کوئی آپ کے پاس نہ ہو کسی قسم کی کوئی آپ سے بات چیت نہ کرتا ہو تو آپ نے اول آخر سات بار دروشیف کے ساتھ سیون ہنڈرڈ سیونٹی سیونٹی سیونٹ ایم سات سو ستتر بار سیون ہنڈرڈ سیونٹی سیونٹ ایم آیت کریمہ پڑھ لینا ہے اسی نیت سے اول آخر سات بار دروشیف آپ کو شرطیں بتا دی ہیں نظر آپ کی جو ہوگی اپنی شارع کی طرف ہوگی بس اس دوران نظر اگر ادھر نہیں گھمانی انشاءاللہ تعالی اس عمل کو آپ جاری رکھیں تنہائی ہونے چاہیے اللہ میرے نے چاہا تو اکیس میں دن یا بائیس میں دن آپ کو بری بری شکلیں نظر آنا شروع ہو جائیں گے لیکن آپ نے ڈرنا نہیں ہے کچھ چیز ڈرا بھی رہی ہے تو ڈریں مت بے فکر ہو کے بیٹھنے سے پہلے سات بار ایت کرسی پر کے کڑا بنا سکتے ہیں آپ نہ حسار کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی کچھ بھی نہیں ہوگا اور چالیس میں دن انشاءاللہ تعالی آپ کا جو حمزاد ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گا روزانہ کرنا ناغا نہیں ہونا چاہیے پھر اس حمزاد سے آپ اپنا وعدہ لیں کہ جب بھی میں یاد کروں گا جب بھی بلاؤں گا آپ آئیں گے انشاءاللہ تعالی وہ حاضر ہوگا جب بھی بلائیں گے جب بھی آپ کہیں گے ڈیلی آپ نے اس کو سیمیٹی سیمیٹیم پڑھتے رہا کریں آیت کریمہ کا اول آخر ساتھ بار دروش کے ساتھ تاکہ یہ عمل قابو میں رہے انشاءاللہ تعالی کسی بھی جائز کام کے لئے اسے مشورہ مانگیں گے وہ دے گا کچھ چیز مانگوائیں گے جائز لا کے دے گا یہ وہ عمل ہے جس سے آپ اپنی زندگی کیا لوگوں کی زندگی بہتر کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی امید کرتا ہوں میرے مسلمان بہن بھائیوں کو سمجھ آ چکی ہوگی وہ جو بھی کرے گا نیک نیتس کرے گا غلط کانیت سے نہیں کرے گا ورنہ آپ کی محنت جلدی ضائع ہو جائے گی ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کے لائک کر کے شیئر کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ